مووی کی شروعات ہوتی اور ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک فلیٹ جس میں کچھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں ایک بچے کے بارے میں اور وہ لوگ اس بچے کے موم اینڈ ڈاد رہتے ہیں ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اب ایل ایک جو کی اس بچے کا نام رہتا ہے وہ اب کبھی ہورر اسٹوری نہیں لکھے گا تب ہی اس بچے کو چلاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اب ساری اسٹوری جلا دے گا جو اس نے ابھی تک لکھا ہے اور نارمل بچوں کی طرح بن کے رہے گا اس کے بعد وہ اپنے سارے اسٹوریز لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور لفٹ میں انٹر ہوتا ہے جہاں پہ لفٹ ایک جگہ جا کر رکھتی ہے جہاں اندھیرہ ویران رہتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک ٹوڑ کھلا ہے اور اس میں ہورر مووی چل رہی ہوتی ہے اور وہ وہاں سے بڑھ جاتا ہے اور تب ہی اسے کچھ ہوتا ہے اس کی آنکھیں عجیب ہو جاتی ہیں مانو وہ کسی دوسرے کے وس میں ہو اور پھر وہ اس روم میں جا کے وہاں پڑے لیٹ کو اٹھا کے اس میں سے کھانے لگتا ہے اور بیہوس ہو جاتا ہے اور جب اس کی نیند کھلتی ہے تو وہ کسی روم میں قید میں رہتا ہے اور وینڈو سے چلاتا ہے ہیلپ کے لیے پر کوئی نہیں آتا ہے تب وہ اپنا بیگ اٹھا کے وہاں سے جانے کا سوچتا ہے اور جیسے ہی وہ اس وینڈو کو پار کرتا ہے ویسے ہی دوبارہ وہی روم میں آ گرتا ہے اس کے بعد اس کی ملاقات ایک وچ سے ہوتی ہے جس کا نام نتاشا رہتا ہے اور وہ اسے کہتی تم یہاں سے نہیں جا سکتے اگر کوئی کام کے میں نے تمہیں نہیں پایا تو تم بھی یہیں لٹکے پیچھلے بچوں کی کپڑوں کی طرح تمہارے بھی ملیں گے اور اسے مارنے والی رہتی ہے تب ہی ایلیکس کہتا ہے کہ وہ ہورر سٹوری لکھتا ہے تب نتاشا کہہ کے چھوڑ دیتی ہے کہ اسے ہورر سٹوری ہر رات سننا ہے اور پھر ایلیکس کی ملکات ایک کیٹ سے ہوتی ہے وہ گایا بھی ہو سکتی ہے جب وہ کیٹ اس پر اٹیک کرتا ہے ویسے ہی پیچھے کا دور کھلتا ہے تو ایلیکس پورے گھر میں گھوم رہا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پڑھے تب ہی اس کے ملکات یاسمین سے ہوتی ہے جو نتاشا کے گھر کے سارے کام کرتی ہے وہ بھی وہی قید رہتی ہے اس کے بعد یاسمین ایلیکس میں بات ہوتی ہے جہاں یاسمین ایلیکس کو وہی کی چیزیں دکھا رہی ہوتی ہے کون چیز کہاں پڑھے اور وہ کیا کھائے گا یہاں پہ اور اس کیٹ کے بارے میں بھی بتاتی ہے کہ وہ لینور ہے اور یہ نتاشا کی جاسوس ہے اور پھر یاسمین ایلیکس کھل لیبریری دیکھاتی ہے جہاں اسے نتاشا کے لیے اسٹوری لکھنا ہوگا پڑھے ایلیکس پلان کر رہا ہوتا ہے وہاں سے بھاگنے کا اور جب نتاشا آتی ہے تو اس کے آنے والے راستے سے جانے کا پلان بنا کے ایلیکس بھاگتا ہے پڑھے وہ گیٹ بند ہو کے دیوار بن جاتا ہے اور ایلیکس وہیں ٹکرا کر گر جاتا ہے تب ہی نتاشا ایلیکس سے کہتی ہے تم یہاں سے نہیں جا سکتے ہو سمجھے اور پھر نتاشا کو کھانے کے بعد صبح پہ اسٹوری کے لیے تیار دکھایا جاتا ہے جہاں ایلیکس اسے اپنے لکھی ایک ہورر اسٹوری بتاتا ہے پر نتاشا کو پسند نہیں آتا کیونکہ اسے ہیپئی انڈیگ نہیں پسند رہتی ہے تب ایلیکس کہتا ہے ابھی اور باقی تم نے پڑھا سنا کہاں ہے تب نتاشا ایلیکس کو چھوڑ پھر سے سنتی ہے اسے پسند نہیں آتا اور کہتی ہے ایلیکس سے تم نے اسٹوری لکھی کہاں ہے تب ایلیکس کہتا ہے میں لکھ نہیں پایا کیونکہ میں ڈسٹرپ تھا تب نتاشا یاسمین کو کہتی ہے تم نے کیا سے لابریری نہیں دکھایا تب ایلیکس کہتا ہے اس نے دکھایا تب نتاشا اپنے کیاٹ سے پوچھتی ہے کیا تم نے اسے تنگ کیا تب ایلیکس کہتا ہے اس کی بھی کوئی گلتی نہیں ہے اس کے بعد ایلیکس کہتا ہے کہ سب اسی کی گلتی ہے کہ اس نے فوکس نہیں کر پایا تب انہیں تیسا کہتی ہے اب سے کوئی بہانہ نہیں چلے گا اور چلی جاتی ہے تب یاسمین کہتی ہے میری مدد مت کرنا اب سے تم اپنا دیکھو میں اپنا دیکھوں گی اور چلی جاتی ہے پھر اگلے دن جب ایلیکس کھانے کو بیٹھتا ہے تو لینور اس پہ پوٹی کر دیتی تب وہ کہتا ہے اسے وہاں سے باہر نکلنا ہے اس کے بعد ایلیکس کو اسٹوری لکھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کتنے سارے بک رکھے ہوتے ہیں اور پرانی کہانیاں پڑھنے لگتا ہے تب اسے ایک میسیج جیسا کچھ ملتا ہے اس بک میں اور وہ لاکے پڑھتا ہے تب ہی یاسمین آکے کہتی ہے دینر ایک گھنٹے میں ہے تب ہی ایلیکس وہ بک بند کر اور یاسمین سے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچی تب یاسمین کہتی ہے اسے ایک ڈش بہت پسند تھا جو اس کی گرین موم بناتی تھی وہ ایک دن وہ ڈش کی اسمیل سے کھیچی چلی آئی اور اسے کھا لیا اور جب اٹھی تو وہ یہاں ویچ کے ساتھ فس چکی تھی اس کے بعد یاسمین وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر ایلیکس کو نتاسا کو اسٹوری سناتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں یہ سلسلہ کچھ دن چلتا ہے اور ایلیکس کو دھیرے دھیرے ایک نوٹس پورانی بک میں ملتی چلی جاتی ہے جسے اسے باہر جانے کا راستہ پتہ چلنے والا رہتا ہے ویسے ہی یاسمین آکے ایلیکس سے ایک ہلپ مانگتی ہے اور وہ دونوں ایک نائٹ گارڈن میں جاتے ہیں جہاں میجک کے لیے یوز ہونے والے سارے پلانٹ رہتے ہیں اور وہ ایک پلانٹ پہ شیڈر ایک توڑ کے دیسٹرائ کرنے کا کام رہتا ہے جسے کی وہ تباہ کرنا پائے وہ نرسری کو پہلے والوں کو پھوڑ دیتے ہیں پر دوسرے والا یاسمین سے چھوٹ جاتا ہے پر ایلیکس پکڑ لیتا ہے پھر بھی وہ شیڈر باہر نکل کر اپنے سارے ایک گرانے لگتا ہے جسے کی وہ باہر آئے دوسرے بھی پر ایلیکس اور یاسمین سب کو دیسٹرائ کرتے چلے جاتے ہیں پر وہ شیڈر یہاں نہیں رکتا ہے اس میں سارے نرسری کو تباہ کرنا اسٹارٹ کر رکھا ہوتا ہے پر لاش لاش تک ایلیکس مار دیتا ہے اسے اور باہر آتے ہیں پر ایک ایگل بچ جاتا ہے اور اس میں سے ایک شیڈر نکلتا ہوا دکھایا جاتا ہے تب ہی اچانک سے وہ کھیچے چلے آتے ہیں نتاشا کے پاس جہاں ان لوگ پنش کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہوتا ہے نرسری میں تباہی مچی ہے پر ایلیکس ایکسکیوز دے یاسمین کو بچا لیتا ہے تب نتاشا کہتی ہے آگے سے کوئی گلتی نہیں ہونی چاہیے اور پھر یاسمین ایلیکس سے کہتی ہے میری ہیلپ مت کرنا آگے سے تم اپنا دیکھو میں اپنا دیکھوں گی اس کے بعد ایلیکس کو اپنے روم میں دکھایا جاتا ہے جہاں اسے ایک آواز سننے کو ملتی ہے جس سے کی وہ لائٹ آن کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شیڈر اس کی بیگ میں ہے اور وہ اسے پہلے پکٹنے کی گوش کرتا ہے پر اس کے بعد اسے مار دیتا ہے اور تب ہی اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شیڈر اس کے سارے سٹوریس والے نوٹ بک دیسٹرائی کر چکا ہوتا ہے اس کے بعد یاسمین کو لائبریڈی میں آتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں وہ ایلیکس کے لیے ایک پوشن لاتی ہے جسے کی وہ اس کے گھاو بھڑ سکے اس کے بعد ایلیکس اسے لگاتا ہے اور لینور کے سریر پہ بھی لگاتا ہے اس کے بعد دونوں میں بات ہوتی ہے جہاں ایلیکس یاسمین سے کہتا ہے اس کے پاس ابھی کوئی سٹوری نہیں ہے کیونکہ شیڈر نے سارے سٹوری دیسٹرائی کر دیئے ہیں اور کہتا ہے اسے وہاں سے نکلنا ہے کیونکہ جب وہ نتاشا کے کسی کام کا نہیں رہے گا تو وہ اسے مار دے گی اس کے بعد یاسمین بھی یہی کہتی اور پھر اپنی سٹوری بتا رہی ہوتی ہے کچھ اسٹیچو کو دکھا کے کہ وہ جب آئی تھی تب یہاں چار لوگ تھے اور کیسے نتاشا نے سب کو مار دیا اور سٹیچو بنا دیا اس کے بعد ایلیکس اور یاسمین کو ایلیکس کو ملی سٹوری کو فالو کرتے بھی دکھایا جاتا ہے جس میں کی کوئی پہلے یہاں سے بھاگا ہے اس کے نوٹس کسی بک میں ملی تھی ایلیکس کو اور پھر دونوں ایک بک ڈھونڈنے سٹارٹ کرتے جس میں بھاگنے والا پلان لکھا ہوتا ہے پڑ وہ بک انہیں نہیں ملتی یہ تب یاسمین کہتی یہاں تو ہزار بک ہیں ہزار سال لگ جائیں تب ایلیکس کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ سب سے اوپر والا فلور پہ جاتا ہے جہاں پرانے بک رکھے ہوتے ہیں وہاں انہیں اس لڑکی کی لاسٹ نوٹس مل جاتی ہے جس میں اس نے اپنا پلان لکھا ہوتا ہے اور انہیں وہ پلان مل جاتا ہے ایک پوشن بنانے کے لیے جسے کی وچ کو بیہوس کر سکے اور اس کی کی لے کر وہاں سے بھاگ جانے کا پر وہ شور نہیں رہتے ہیں کہ یہ پوشن کام کرے گا کی نہیں تب ہی ایلیکس کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اپنی آج کے لیے سٹوری لکھتا ہے جہاں اس میں اس پوشن کو بنانے کا پروسینس بھی لکھا ہوتا ہے کیونکہ وچ کی عادت تھی کہ وہ فیکٹ اور ٹرو پہ زیادہ دھیان دیتی تھی جسے کی اگر کوئی گلتی ہوئی پوشن بنانے میں تو وہ ان لوگوں کو ٹوک دے گی پر وچ نے نہیں ٹوکا بس ایک پلانٹ کا نام چینج کرتی جو اس میل کو گائب کر دیتا ہے اس کے بعد دونوں کو وچ کے لیے پوشن بناتے ہوئے دکھایا جاتا اور پھر وچ کو اپنے ڈینر کے لیے ویٹ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں وہ وچ کے جوس میں وہ پوشن ملاتے ہیں پر اس کا کلر چینج ہونے کے قارن وہ ڈڑ جاتے ہیں اور اتنے میں وچ بھی ڈینر کے لیے چلانے لگتی ہے تب یاسمین جب تک ڈڑ کے اس کی ڈینر اصرف کرتی ہے اور جب جوس کے بارے میں پوشتی ہے تو ایلکس کہتا ہے وہ لے کے آ رہا ہے پر وہ پوشن وہاں سے گائب رہتا ہے اور پھر وہ ایسے ہی وچ کو جوس دے دیتا ہے اس کے بعد آتی ہے اسٹوری سننے کی باری پر یہاں ایلکس کے پاس کوئی اسٹوری رہتی ہی نہیں اور یہ بات وچ کو پتا چل جاتی ہے تب وہ ایلکس کو پنش کرنے والی رہتی ہے پر ویسے ہی یاسمین کہتی ہے یہ سچ کہہ رہا ہے شیڈر نے سارے ڈسٹوری کر دیئے ہیں اس کے اسٹوری تب نتاشا لونو کو پنش کرنے والی رہتی ہے تب یہ اچانک سے بھی حس ہو جاتی ہے تب ان کی نظر اس بوٹل پر پڑتی ہے جس میں پوشن رہتا ہے پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ لینور نے وہ پوشن ویچ کی پرفیم ملا دیا ہوتا ہے جو ویچ نے اسٹوری سننے سے پہلے یوز کرتی تھی اس کے بعد وہ لینور کو لے کے وہاں سے ویچ کی کیز لے کے نکلتے ہیں اور پہنچتے ہیں ایک سنسان جنگل میں جہاں اندھیرہ رہتا ہے اور تب ہی یاسمین کو پتا چلتا ہے کہ وہ اب بھی اپارٹمنٹ میں ہی ہیں پر جب تک وہ گیل بھی جا چکا ہوتا ہے اور ویسے ہی ایک یونکورن آ جاتا ہے جہاں وہ بھاگنا سٹارٹ کرتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں کا سین ہینسل اور گیٹر کے جیسا رہتا ہے اور تب ہی یاسمین ایک اسنیل سے کھچھی چلی جاتی اور وہاں رکھے ڈیزرڈ کھانے لگتی ہے اور پھر ایلیکس بھی کھاتا ہے جہاں وہ دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جب ایلیکس ہوش میں آتا ہے تو یاسمین اور لینور وہاں نہیں رہتے ہیں اس کے بعد ایلیکس ایک ساؤنڈ کو فالو کر ایک ایسی جگہ پہوستا ہے جہاں یاسمین لینور کیاد رہتے ہیں اور نتاشا بھی وہی رہتی ہے جہاں ایلیکس کو پتا چلتا ہے کہ نتاشا جو پوفیم یوز کرتی ہے وہ ایک کوفین سے ہارویسٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس کوفین میں سچ کی ویچ رہتی اور تب ہمیں پتا چلتا ہے نتاشا ہی وہ لڑکی رہتی جو ویچ کو بھی ہوش کر وہاں سے بھاگی ہوتی ہے پر جب تک اس کے موم این ڈیڈ وہاں سے وہ گھر بیچ کر جا چکے ہوتے ہیں تب اس کے پاس کوئی گھر نہ ہونے کی کاران وہ واپس آئی ہوتی اور ویچ کو قید کر رکھا ہوتا ہے اور اس کی پاور کو ہارویسٹ کر یوز کرتی تھی اور وہ جو سٹوری سنتی تھی وہ بھی اس ویچ کے لیے رہتا تھا جو اسے سلائے رکھتا تھا تب ہی ایلیکس اپنی سٹوری سناتا ہے جہاں وہ کیوں اپنی سٹوری جلانا چاہتا تھا اور کیوں نارمل بچہ بننا چاہتا تھا اور پھر ایلیکس بتاتا ہے کہ اس نے اپنے بیس فرینڈ کو بھلایا اپنے بردے پارٹیوں پر دوسرے لٹکے کے پارٹی میں چلا جاتا ہے جہاں اس کے بعد ایلیکس نے اپنے سٹوری کو جلانے کا فیصلہ کیا تب ہی ایلیکس اسی سٹوری کو اپنے ویپن کی طرح یوز کرتا ہے اور اس سیٹ سے ہیپی انڈنگ کرنے لگتا ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ ویچ کے کیپچر کرنے کے بعد اسے اپنے آپ کو پہچاننے کا موقع ملا اور یاسمین جیسی دوست پرنی تب ہی اس ہیپی انڈنگ کو کنٹینیو رکھتا ہے جس سے ویچ کو پسند نہ ہونے پہ وہ اپنے نیند سے جاگنے لگتی ہے دوسری طرف نتاشا اسے روک رہی ہوتی اور ایلیکس یاسمین کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے اور جاتے جاتے نتاشا اور ویچ کی لڑا ہی جب تک سٹارٹ رہتی ہے پر وہ ویچ اتنی پاورفول رہتی ہے کہ وہ نتاشا کو ہرا دیتی ہے پر جب تک ایلیکس یاسمین لینور کے ساتھ اسی اپارٹمنٹ میں پہنچ چکا ہوتا ہے تب ہی یاسمین ایلیکس کو اپسیٹ دیکھ وہ نتاشا والا پفیوم یوز کرتی ہے اور ایک گیٹ کھلتی ہے جس سے کہ وہ ایک لفٹ میں پہنچتے ہیں اور تب ہی وہ وہاں سے بٹن دوا کر نکلتے ہیں پر لفٹ کچھ دور چل کے رک جاتی ہے اور اسی ویچ کی آواز آتی اور ان پہ کوئی چیز گرتی ہے پھر وہ لفٹ سے باہر آتے ہیں اور دیرے دیرے آگے بڑھتے ہیں اور ایک روم میں پہنچتے ہیں جہاں ویچ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے جو انہیں مارنے والے رہتی ہیں تب ہی ایلیکس ایک بلینک نوٹ بک لے کے اسٹوری والا نوٹ بک پریٹینڈ کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے ہورر اسٹوریز کتنا پسند ہے ویچ کو تب ہی ویچ اسے وہ اسٹوری والا نوٹ بک مانگتی ہے پر ایلیکس کیا کرتا ہے کہ وہ نوٹ بک ایک فائر والے چمنی میں ڈال دیتا ہے اور ویچ بھی اسے بچانے کے لیے اس میں چلی جاتی اور ویسے ہی ایلیکس اور یاسمین اس چمنی کی ڈوڑ بند کر اسے وہیں کیت کر دیتے ہیں جسے کی وہ ویچ وہیں مر جاتی ہے اور پھر ایلیکس کو اپنے موم ڈائٹ سے ملتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد یاسمین بھی اپنے موم ڈائٹ سے مل جاتی ہے اس کے بعد ایلیکس کو اسٹوری کنٹینیو کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے پھر یاسمین بھی ملنے آتی ہے ایلکس سے جہاں یاسمن ایلکس کو ایک نوٹ بک دیتی ہے سٹوریز لکھنے کے لیے اور ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ لینور بھی ایلکس کے ساتھ رہتی ہے اور اسے کے ساتھ مووی کا تیند ہو جاتا ہے